بلی کی طاقت میں ہاتھی کی طاقت میں زمین اسمان کا فرق ہے یعنی کہ دونوں کے درمیان بہت سارے ڈیفرنسیز ہیں لیکن اگر ہم یہی کہتے رہے کہ اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں تو ہم کبھی بھی دونوں میں تمیز نہیں کر پائیں گے اس لیے زندگی میں چیزوں کو ابزرب کرنا سیکھیں مشاہدہ کرنا سیکھیں آپ کو چیزوں کے بارے میں مشاہدہ کرنا آنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ بزار جاتے ہیں آپ پانچ کلو دودھ لینا ہوتا ہے لیکن آپ پانچ دکانیں پٹتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس دکان کا دودھ اچھا ہے آپ کپڑا لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں آپ پانچ دکانوں میں گھوم کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا کپڑا کس دکان سے اچھا مل رہا ہے اسی طرح اپرچنوٹیز ہوتی ہیں یا کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ان کو بھی ابزرب کرنے کی آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون سی کمپنی 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 ہے اور کون سی کمپنی ایک ویب سائٹ ہے یہ فرق آپ کو ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں زندگی کے اندر ہر تجربہ ایک صرف تجربہ ہوتا ہے اس تجربے کو ہمیشہ کے لیے یقین نہیں بلانے نہ چاہیے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو زندگی میں اب دیکھیں نا ایک مثال کے طور پر یہاں پہ کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ نئی گاڑی شوروم سے نکلتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی چلانی چھوڑ دنی چاہیے یا بندہ کہے کہ آج کے بعد جو ہے میں گاڑی نہیں چلاوں گا کیونکہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا میں جہاز میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ جہاز کریش ہو جاتے ہیں تو سارے جہاز تو کریش نہیں ہوتے سمین ہے بات تو زندگی میں نقصان انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ آپ تو خربوزہ گھر میں دو کلو خربوزے لے کے جائیں وہ سارے میٹھے نہیں نکلتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم خربوزہ لینا چھوڑ دیں یا کوئی ایسا بندہ جس نے بائی کارٹ کر دی ہو کہ آج کے بعد خربوزہ لینا ہی نہیں ہے کیونکہ میٹھا نہیں نکلتا تو زندگی میں بہت سارے مواقع میں ہمارے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے فائدے بھی ہوتے ہیں اور دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں فائدہ نقصان زندگی کا حصہ کئی کاروبار آپ شاہی روڑ پہ دیکھیں کئی کاروبار جو پچھلے سال تھے اب دکانے نہیں ہیں ختم ہو گئی ہیں کروڑوں رویہ لگایا تھا اب ختم ہو چکا ہے تو چیزوں کو ابزرب کرنا سیکھیں خیر یہ ایک زمین بات تھی میں اصل موضوع کی طرح پاتا ہوں اصل موضوع یہ ہے کہ الہیات گروپ جو ہے اس کا تعریف آپ کو میں کرواؤں گا پہلے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سسٹم کے تحت جو ہے آپ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کس طرح آپ جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور یہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے گا آپ اپنی سیلف اسٹیم کے مطابق پیسے کماتے ہیں سیلف اسٹیم کیا ہے آپ اپنے آپ کو جتنی عزت دیتے ہیں آپ کو پیسے بھی اتنے ہی ملتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں دس ہزار مہینے کے کمانے کے قابل ہوں تو آپ دس ہزار ہی کمائیں گے آپ کہتے ہیں میں ایک لاکھ کمانے کے قابل ہوں تو آپ ایک لاکھ ہی کمائیں گے آپ کہتے ہیں میں ایک کروڑ مہینے کا کمان سکتا ہوں تو آپ ایک کروڑ کمان لیں گے یہ آپ نے اپنے آدماغ کو جو سیجیشن دی ہوئی ہے جو آپ اپنی سادہ لفظوں میں آپ جتنی اپنی عزت کرتے ہیں آپ اتنی پیسے کماتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اللہ پاک نے انسان کو چار قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے تو اللہ پاک کوئی ہلکی چیز بنا سکتے ہیں اگر بل گیٹس جو ہے وہ دس سال تک دنیا کا پہلا میٹن آدمی رہ سکتے ہیں اچھا بل گیٹس ایک مثال ہے کئی مسلمان ایسے ہیں کئی ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو دنیا میں کروڑوں روپیہ کماتے رہے ہیں اور دنیا میں پہلے نمبر پر رہے ہیں ادنان خشوگی کے نام سے ایک بندہ ہے شاید آپ نے نام بھی نہ سنا بہت پرانا ہے عرب ملک کا تھا وہ بل گیٹس سے بھی زیادہ پیسے کماتا رہا ہے وہ اور مسلمان تھا وہ تو اس طرح یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اسلام میں پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے عبدالمان بن اوفر عزیرانو جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایون یہ کہ ان کے جو والدین اور بائی تھے انہوں نے ان کے کپڑے بھی چھین لئے تھے ایک بوری جو ہے وہ پہن کے وہ مدینہ پہنچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ ان کا بھائی بنایا اور ان کو کہا کہ ان کی ہیلپ کریں انہوں نے کیا کہا اس نے انہوں نے کہا جہاں مجھے صرف منڈی کا رستہ بتائیں آپ مجھے منڈی کا رستہ بتائیں آگے میرا کام ہے یہی عبدالمان بن اوفر جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے جو چھوڑا ہوا مال تھا ان کو گننے کے لئے کئی دن لگ جاتے ہیں اتنا مال چھوڑ کر گئیں اور اللہ کی رستے میں خرچ کتنا کرتے تھے ایک دفعہ مدینہ کے اندر ایک دفعہ تھر تھرات ہوئی امہ ایشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ عبدالمان بن اوفر کا مال تجارت کا کافلہ مدینہ میں داخل ہوا ہے اور اس کا پہلا ہونٹ یہاں داخل ہو رہا ہے اور آخری ہونٹ جو ہے کسی ملک سے نکل رہا ہے اتنا بڑا کافلہ ہے انہوں نے امہ ایشہ نے ایک حدیث بیان کی انہوں نے فرمایا کہ عبدالمان بن اوفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں جنت کی بشارت ہے اور امہ ایشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور پوچھا کیا واقعی یہ سچ ہے انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ سچ ہے انہوں نے کہا جی جتنا مال ہے یہ سارا اللہ کے رستے میں وہ خرج کرنے والے بھی اتنے تھے اور اللہ دیتا بھی ان کو اس سے آپ سے دار تو یہ ہے ایک کانسپٹ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے شاید زیادہ پیسہ انسان کو خراب کرتا ہے ایسی بات نہیں اگر آپ کے اندر ایمان ہے آپ کے اندر تقویٰ ہے زیادہ پیسہ بھی آپ کو خراب نہیں کر سکتا پیسہ خراب نہیں کرتا بلکہ پیسے کا نہ ہونا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گربت جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور پاکستان میں یہ ہو نہیں رہا کئی مشنری آتی ہیں ایسائی مشنری دوسرے تیسرے یہاں آتے ہیں کیا کرتے ہیں آگے ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پیسے کی کمی ہے جہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں اپنا دین ہمارے طرف کر لو لوگ دین دین سے پھر جاتے ہیں یہ وہی بات ہے رسول اللہ نے جب فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گربت جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے زندگی بدل نہیں ہے حالات بدلنے ہیں یہ ایک اپرچنٹی ہے آپ کے لیے اپرچنٹی کیا ہے آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے حالات جتنے بھی خراب ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات میں ایک امید کی کرن ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہے الہیات گروپ اس کا میں آپ سے تعرف کرواتا ہوں انشاءاللہ الہیات گروپ جو ہے اس کا آغاز دوزار دو میں ترکی سے ہوا اور ایک پاکستانی نے کیا پاکستانی نے ترکی سے کیوں کیا کیونکہ اس کے جو آنر ہیں سی او ہیں جہازیب عالم صاحب ان کے والد صاحب یوسف عالم سعودی عرب کے اندر کنسٹرکشن کمپنی چلاتے رہے ہیں نائنٹین ایٹیز انشاءاللہ تو جب یہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنی ایڈوکیشن مکمل کی تو یہ ترکی سے پھر انہوں نے الہیات گروپ کی دوبارہ بنیاد رکھی کام کا آغاز دوبارہ کیا بیک گراؤنڈ جو کہ ان کا کنسٹرکشن کا تھا تو اس لیے انہوں نے ترکی میں بھی کنسٹرکشن کے حوالے سے کبھی سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہیں جس میں اسطنبول ہائٹس کے نام سے ہمارا اسطنبول شہر میں بہت بڑا پلازہ ہے جو ہماری کمپنی نے تعمیر کی ہے ترکی کے اندر ہم الحمدللہ ٹی ایف ایم کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں ٹی ایف ایم کا مطلب ہوتا ہے ٹرکش فینینشل مینجمنٹ ٹرکش فینینشل مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کمپنی ٹی ایف ایم کے طور پر ریجسٹرڈ ہو وہ ترکی میں بینک بنا سکتی ہے ہمارے پاس یہ ایتھارٹی ہے کہ ہم ترکی کے اندر بینک بھی بنا سکتے ہیں دوزار ساتھ میں انہوں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا یو اے ای کے اندر یو اے ای میں الہیات جنسی کے نام سے ایک بہت بڑا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے فورٹی فائیو ہائی رائز پروژیکٹ کمپلیٹ کی ہیں الہیات جنسی میں جہانزیب عالم صاحب کا شیئر تھا تین پارٹنر تھے اس میں جہاں ایک جہانزیب عالم صاحب تھے ترکی میں فورٹی فائیو ہائی رائز پروژیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو جہانزیب عالم صاحب کو جو اونر آف دبائی ہیں شیخ محمد ان کی طرف سے بیس سیٹلمنٹ ایوارڈ مل چکا ہوا اور اس کے بعد جو ہے بیس سیٹلمنٹ ایوارڈ لینے کے بعد دو در سترہ میں انہوں نے پاکستان کا رخ کیا پاکستان میں پہلا پروجیکٹ جو ہم نے کمپلیٹ کیا وہ الہیات ہومز کے نام سے ہے یہ کراچی کے اندر سپر ہائیوے پہ ہماری ایک سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کو الحمدللہ ہم ڈلیور کر چکے ہوئے ہیں لوگ وہاں رہ رہے ہیں اس کے بعد گلشنی آئیشہ کے نام سے ہماری ایک دوسری سوسائٹی یہ بھی سپر ہائیوے کراچی پہ ہے اور یہ بھی الحمدللہ ڈلیور سوسائٹی یہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں کائی ہومز کے نام سے ہمارا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے گروپ کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ ہم جو ہے مل کے ایک جو ہے پروجیکٹ چلا رہے ہیں جس میں کائی کائی کا مطلب جو ہے وہ ترکش قبیلہ جو تھا اسی کی بیس کے اوپر ہم جو ہے ایک نظام چلا رہے ہیں ہومز کا یعنی کہ ترکش سٹائل کی سوسائٹی جو ہے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے ناردن بائی پاس کراچی میں چل رہا ہے الحمدللہ اس کے بعد جو ہے دوزار اکیس میں اچھا انہوں نے کراچی میں فلک ناز انٹرنیشنل گروپ ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہریہ ٹاؤن کراچی جو ہے ان کے ساتھ ایز ای بلڈر ہم نے کام کیا ہوا ہے دسمبر دوزار اکیس میں ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے وہ شفٹ کیا کمپنی نے اسلام آباد دی اچھے فیس ٹو میں اور وہاں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ورڈ آف لائف فور ایکس اس کا مطلب یہ تھا کہ کمپنی نے ایک انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ لانچ کیا ہے اس پلان میں یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹرز کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ میں ایز ای پارڈنر جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں اور انکرم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ ہم نے ڈیفرنٹ پروجیکٹ اور بھی کیے ہیں جس میں بیریہ ٹاؤن فیز ون کے اندر موتی بزار کے نام سے ہم نے سفاری ویلاز میں ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے جس میں کمرشل پروجیکٹ تھا یہ ایٹی پلس شاپ تھی جو ہم نے سیل کی ہیں اور یہ چار مہینے کے اندر یہ پروجیکٹ ہم نے ٹو بلین کا سیل کی ہے اس کے بعد بیریہ فیز ایٹ میں خالد بلاک کے اندر ہم ایک پروجیکٹ ابھی سٹارٹ کر چکے ہیں جس میں ساڑھے تین کنال جگہ ہم نے لے لی ہوئی ہے قبضہ ہم نے کر لیا ہے کنسٹکشن جو ہے وہ جلدی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس کے بعد چک درہ سوات کے قریب کے پی کے میں ہم الحمدللہ ایک پروجیکٹ الہیات سکیر کے نام سے یہ ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں یہ سوات کے اندر ہمارا پروجیکٹ چکوال میں بھی ہم نے جگہ لے لی ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ جلد پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آکے چلتے ہیں تو بز رینٹ کے نام سے ہماری لل سی کمپنی ہے دوبائی کے اندر جس کے پاس ایک سو چیسٹھ گاڑی ہیں اور یہ لگجری گاڑی ہیں جو یہ چلاتے ہیں رینٹ کے اوپر اس کے بعد جو ہے آہ الحیات موٹرز کے نام سے ہمارا گاڑیوں کا کام ہے پاکستان میں سیل اور پرچیز کا کام جو ہے ہم گاڑیوں کا الحیات موٹرز کے نام سے کر رہے ہیں کراچی تارک روڈ پہ ہمارا شوروم موجود ہے اور اسلام آباد میں ڈی اچ اے فیس ٹو میں جو ہے شوروم ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے ایم ٹیک کے نام سے ہماری کمپنی جو ہے وہ موجود ہے دبائی کے اندر لل سی کمپنی ہے یہ کمپنی جو ہے اس کے بعد دوزار دس سے لے کر دوزار پندرہ تک کانٹریکٹ رہا ہے دبائی پولیس اور دبائی سیول ڈیفنس کا یہ ان کی گاڑیوں کے اندر راوٹرز اور سکیورٹی کیمراز انسٹال کرتے رہیں تو یہ ہے کمپنی کا تارک